آپ نے یہ کیوں بولا جنتا کے بیچ میں جواب دینا ہوگا جنتا نے تو اپنا جواب دے دیا 2019 میں جنتا نے جواب دے دیا جنتا کا کیا ہے جنتا تو ہمیشہ سے جنتا کا کیا ہے سنیے سنیے تو صحیح ہم ایک میرے سنیے جنتا جنار دانے سر بیہار میں لالو یادہ اس میں چارہ گھوٹالے میں تھے چارہ گھوٹالے میں تھے سنیے تو صحیح ماف کی جرم ماف کی جرم ماف کی جرم ہمائی ساتھ سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سپریم کورٹ نے پنرویچار یاچکاؤں کو خارج کر دیا ہے آپ کی پہلی پرتکریہ حالانکہ آپریٹیو وارڈر ون لائن کا تھا میں آپ کی پہلی پرتکریہ جاننا چاہتی ہوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آج کے دن کہ ہم سب لوگ جو جو اس معاملے کو لے کر سپریم پورٹ میں گئے تھے اور ریویو پیٹیشن فائل کیا تھا ہم سب لوگ نیراش ہیں کہ ہماری بات کو سپریم پورٹ نے سوکار نہیں کیا اور فیصلہ ہمارے خلاف آیا اتنے ہی کہنا ہے سر نیراشہ اپنی جگہ ہے لیکن کیا یہ آپ کے لئے کلوجر ہے کیونکہ ریویو پیٹیشن کے بعد تو اب کچھ اس معاملے میں زیادہ رہنی گیا ہے سپریم پورٹ نے صاف کر دیا اب اس معاملے میں کوئی فردر جانچ کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایف آئی آر کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں بھی ریویو پیٹیشن ریویو پیٹیشن آدمی اسی سمعہ فائل کرتا ہے جب پہلے کے فیصلے سے نیراش ہوتا ہے جب پہلے کے فیصلے سے نیراش ہوتا ہے تو ریویو پیٹیشن بھی جب کھاریج ہو گیا تو اس کا کچھ نہیں بچا آپ صحیح کی بول رہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں بچا اور ہم لوگ کی مانگ اس میں یہی تھی کہ سپریم کورٹ سی بی آئی جانچ کا آدیش دے وہ انہوں نے نہیں دیا اس پیٹیشن کو خارج کر دیا سو بہت ہوتا ہے یہاں پر یشون جی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پروبابلی ایک رانگ فورم تھا کیونکہ کورٹ نے بھی جب اپنے رافیل کا فیصلہ دیا تھا دسمبر میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نٹی گرٹی اور فروسیجرل ایسپیکس میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ راشر سرکشہ کا مدہ ہے بہت ساری چیزیں افیشل سیکریٹس ایک کے تحت آتی ہیں ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کیاگ اس کے بعد پبلک ایک آنٹس کمیٹی اور پارلیمنٹ اس کا بہتر فورم ہے آگے کیا وہ مدہ وہاں پہ آپ اٹھائیں گے نہیں وہاں پہ دیکھ میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں لیکن کیاگ کے ریپورٹ آئی ہے اور کیا کہ ریپورٹ کو ڈسکرس کرنے کی پوری چھوٹ ہے پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو ان کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو تیک اپ کرتے ہیں یا نہیں تیک اپ کرتے ہیں اور معاملے کو کیجانچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ ان کے پاس تھا ہم لوگ سپریم کورٹ میں گئے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایک مجبوط لیگر پوائنٹ ہے اس کو لے کر ہم سپریم کورٹ گئے تھے جس کو سپریم کورٹ نے نہیں مانا یشمان جی آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کیونکہ یہ اپنے آپ میں مجھے بھی unprecedented سا لگتا ہے کی کیاک کی ریپورٹ جو چناف سے پہلے آئی بھی تھی اس میں بہت سے portion redacted تھے تو آپ کو آج کی تاریخ میں بھی لگتا ہے کہ closure ہو گیا اس معاملے میں یا سنصد میں ابھی بھی گونجے گا یہ معاملہ نہیں میں نے بتایا نا آپ کو کہ سنصدیہ جو پرنالی ہے اس کے انترگت public accounts کمیج جو لوک لے خا سمیتی ہے سنصد کی اس کے ادھکار چھتر میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کیاکے ریپورٹ کی جانچ کرے اور جانچ کرنے کے بعد اپنا پرتیویدن دے لیکن یہ depend کرتا ہے پی اے سی کے چیرمن اور ممبروں کو پر کہ وہ اس جانچ کو آگے بڑھاتے ہیں وہ ہی چھوڑ دیتے ہیں یشوان جی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تو سرکار میں بھی بہت لمبا experience رہا ہے اس لئے ایک سوال جو ایک وکیل بھی کہتے ہیں اکثر نورمل پارلنس میں کی conceal کرنے میں اور reveal نہ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے یعنی کہ تکتھیوں کو چھپانا دبانا ایک چیز ہوتی ہے اور پون تہا پوری پچھر کو پیش نہ کرنا ایک چیز ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں آج کی تاریخ میں کیونکہ سپریم کورٹ نے پنر وچار یاچکہ خارج کر دی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں آپرادک معاملہ نہیں بنتا تھا بلکہ procedural irregularities تھی جو شاید سرکار بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی دیکھیں اگر یہ آپرادک معاملہ بنتا ہے کہ نہیں اس بات ہی کی جانچ کرنے کیلئے ہم لوگ سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے نا آپ اور ہم بیٹھ کر فصلہ نہیں کرتے ہیں اس کا اس کی جانچ ہوتی سی بی آئی کے دوارا تب پتہ چلتا اس کی جانچ ہوتی سی بی آئی کے دوارا تب پتہ چلتا کہ کیول procedural irregularities ہے یا ایک امرادک معاملہ بھی بنتا ہے لیکن وہ سپریم کورٹ نے وہ بات نہیں مانی ہے تو اس لیے اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ریپورٹ کے سامنے اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ بھی کیول ہی دیکھیں گے کہ procedural irregularities ہے یا نہیں ہے کیونکہ پی اے سے آپ رادھک aspects جو ہیں پہلو ہیں اس پر وچار نہیں کر سکتی ہے جی اب آپ کا اگلا قدم سر ہمارا اگلا قدم کچھ نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنا پورا پریاس کیا سفلتا ہاتھ نہیں لگی تو جیون مرک سر ایسا ہوتا ہے کہ ہر پریاس میں آپ سفل نہیں ہوتے ہیں تو بس بات ختم کتاب لکھیں گے سر کتاب تو میں لکھتا ہی داتا ہوں دیکھوں گا جی چلی ہمارے سار جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ نے سنا یشون سینہ جی تو اس معاملے میں خود یاچکہ کرتا کی بھی بھومی کا میں نظر آئے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں نہ صرف پہلے پیٹیشن داخل کی اس کے بعد پنر وچار یاچکہ بھی داخل کی اور انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے میں ایک طرح سے closure تو ہے کیونکہ پنر وچار یاچکہ خارج ہو چکی ہے لیکن اب پوری طرح سے اگر یہ معاملہ کبھی اٹھا بھی تو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی اور سنصد میں اٹھے گا حریج جی آپ اپنی بات پوری کر لیجئے یشون سینہ جی جو کہ معاملے میں یاچکہ کرتا تھے ان کا تو ایک طرح سے closure آ گیا انہوں نے کہا کہ اگر سی بی آئے جانچ کرتی تو پتا چلتا کہ اپراد بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے لیکن یہ اسی سٹیج پہ سکٹل ہو گیا لیکن کانگریس پھر بھی سنتوش نظر نہیں آتی ہے وہ پھر بھی اپنے نعرے پر بلند ہے قائم نظر آتی ہے دیکھیں میری لگتا ہے کہ ابھی بھی ابھی اس جو پورا پورا اپیسوڈ ہے اس پر پڑک شپ ہو جانا چاہیے کیونکہ سپریم گوٹ سے اوپر کوئی نہیں ہے اور دیش کے قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے انہوں نے اپنا فیصلہ صاف شنا دیا ہے اب کانگریس کو ایکسپ کرنا ہے نہیں کرنا وہ ان کی مرضی ہے اوپیشل پتکریہ آپ چارک پتکریہ کیا تھی تو اب اس کو نہیں ایکسپ کریں گے تو بہت اپنا فرق پڑنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے مائے ساتھ ہمائے سہی ہوگی آشیش بھی اس پر جڑ رہے ہیں آشیش ایک طرح سے جب یہ سپریم گوٹ کا فیصلہ آیا ابھی ہم یشون سنہ جی سے بات کر رہے تھے تو اب اس معاملے میں آگے کی جانچ نہیں ہوگی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی لیکن رافیل معاملے کو لے کر جو تتھے نئی طریقے سے پنر وچار یاچکہ کے دوران بھی داخل کیے گا یاچکہ کرتا ہوں دوارا کی پیرلل نیگوسییشنز ہو رہی تھی کچھ اس کو لے کر ڈاکیمنٹس تھے ساتھی ساتھ کیگ کو لے کر بھی ریپورٹ جو تھی وہ سرکار کی طرف سے مسکوٹ ہوئی ججمنٹ میں اب جب فیصلہ آیا ہے تو فائنل کلوزر ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ان سبھی ڈاکیمنٹس تتھوں کے آدھار پر فیصلہ دیا ہے کہ ماملہ ابھی بھی نہیں منتا ہے دیکھیں زائر طور پر سپریم کورٹ نے سبھی ڈاکیمنٹس کو رکھے ہوں گے وہ بھی ڈاکیمنٹ جو پرشاند بوشن آدون چوری اور یشن سنہا نے دیئے ہیں اور وہ بھی سبھی باتیں اور جو ریٹن ڈاکیمنٹ کے اندے سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں دیئے ہیں ان سبھی کو دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ نے پنر ویچار یاچکا کو خارج کر دیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ فلحال رافیل سعودے کی جاش نہیں ہوگی کیونکہ سب سے بڑی عدالت اس نے اس معاملے میں پنر ویچار یاچکا کو خارج کیا ہے حالانکہ اگر لیگل آپشن کی بات کریں تو آچال ایک ضرور لیگل آپشن ان کے پاس کیوریٹیپ پیٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کرنے کا لیکن جو ہم ہم سپریم کورٹ 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 کرتے ہیں آپ اور ہم اتنے لنبے سمیسے ہم جانتے ہیں کہ کیوریٹیپ پیٹیشن تو بلکل 0.01 ہو جائے گا اگر وہ فائل بھی کرتے ہیں تو رہات ملنے کی امید نہیں ہے تو کم سے کم کانون کی دشتی سے سپریم کورٹ کی دشتی سے یہ معاملہ بند ہو گیا ہے حالانکہ پارلیامنٹ کے دروازے کھلیں چاہے تو معاملہ اٹھا سکتے ہیں اشیش ایک بہت انٹریسٹنگ اس معاملے کا پورا آف شوٹ یہ رہا کہ سی بی آئی ون ورسس سی بی آئی نمبر ٹو کی بھی جب بات ہوئی تھی تو رافیل کا انگل آیا تھا وہاں پہ بھی یہی آچکہ کرتا ہے سی بی آئی کا کیس درج کرانے کے رہے پہنچ رہے تھے تو اب تو سپریم کورٹ نے اپنی مہر لگا دی ہے تو وہ تو پوری طرح دوست ہو جاتا ہے اب آگے کی مطلب کوئی کاروائی رافیل معاملے میں رافیل کا جن واپس بوتل میں گیا دیکھئے یہ آپ نئے مان کے چلئے کیونکہ رافیل کا جو جن ہے اب وہ بوتل میں چلا گیا حالانکہ ایک بار ضرور وہ جن بہار نکلے گا جب کوئی اپنی کتاب لکھے گا اور اس میں نئے ترتھیں آئیں گے اور وہ پھر کتاب جب میڈیا میں آئے گی تو ضرور رییکشن ہوں گے تو کچھ سمیے کے لیے وہ نکلے گا لیکن کانونی طور پر کانونی بھاشا میں کہیں چکی سپریم کورٹ پونر ویچاری آچی کا خریج کر چکا ہے تو اب اس ماملے کو کم سے کم کورٹ کی دشتی سے تھنڈے بستے میں چلا گیا انتظار کرنا ہو رہا جب کچھ سمیے گتاب کا کوئی سنسنی وقت میں پاس کم ہے آج چلیس حریجی ایک لائن میں کوئی کومنٹ it's a happy ending سنجیب جی سنجیب جی اسی طور پر کورٹ کے آدھس کام سممان کرتے ہیں جس نے جو بھی فیصلہ آیا مجھے لگتا ہے کہ اس کا سممان کانونگرس پارٹی بھی کھتی ہے سممان کی پاری بھاشا کیا ہے ہم دن میں دیکھیں گے جب کانونگرس کی پرس کانونگرس نہ آئے گی بیجی اندر جی جی جسٹس کارٹ جو بولتے تھے کہ there is something wrong with ilahabad high court that seems to be the case becoming with supreme court increasingly یہ مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی ٹپڑی کا کیا مطلب ہے کیا معنی ہے آج کیا سنجھ پارٹی اس کی آئے I strongly disagree پہلے ججمنٹس پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہی ہم لوگ اپنی پرتکری آئیں اور ٹپڑی دے سکتے ہیں کرٹیسیزم کرنے کا حق سب کو ہے لیکن اس کا کوئی لوجک ہونا چاہیے آشیش بریک پر جانا ہے ایک لائن میں آپ کو کمنٹ تین بڑے فیصلے آج دیکھئے سبری مالا معاملہ ستاج جیزیز کی پیٹ کے پاس گیا دوسرا رافیل کو لے کر پنر بیچار یاچکہ خارج ہوئی تیسرا راحول گاندھی کو سپریم کورٹ نے نصیحت دی کہ بھوشے میں بیان باجی کرتے سمیں سعودھانی برتے ہم آج ساتھ جڑنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ تو بڑا دن بڑے فیصلے ان پر سب سے پہلے آپ تک ہم نے تمام اپ ڈیٹس پہنچائی چھوٹے سے بریک کے لیے رکنا ہے